ڈراما سیریل زرد پتوں کے بند کی اپیسوڈ نمبر نو میں کیا ہونے والا ہے ناظرین تو جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر نو ڈراما سیریل زرد پتوں کے بند میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ڈسپینسر افزر جو ہے وہ سب لوگوں کو بتائے گا کہ مینو انار کلی ہے جی ہاں وہ کہے گا کہ انار کلی یہی ہے کہ اثر کلان کے راجہ کی بیٹی حق پر بادشاہ نے اس کے عشق میں اس پر حملہ کر دیا یہاں پر جس پر جو ہے وہ ہنسنے لگ جائے گی آگے سے مینو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے دوسری جانب جب جاتا ہے ملک نادر ملک صاحب کے دیرے پر نوفل تو نوفل ملک صاحب کے دیرے پر جا کر خوب بیجتی کرتا ہے ملک نادر کی تو وہی پر ملک نادر جو ہے وہ نوفل ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ مہربانی کریں اور میری اتنی ہی بیجتی کریں جتنی آپ برداشت کر سکیں جس پر ڈاکٹر نوفل وہاں سے اٹھ کر چاہ جاتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اپنی ماں کو بولے گی مینو یہاں مینو اپنی ماں کو بولے گی اما کالج ٹاپ کرنے کے لیے تمہاری مینو گھر تو کیا چین کی دیوار بھی ٹاپ جائے گی آپ فکر مت کریں میں ضرور کالج کو ٹاپ کروں گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ڈاکٹر نوفل تو ڈاکٹر نوفل کے پیچھے جو ہے وہ گنڈے لگا دیتا ہے ملک نادر جس پر ڈاکٹر نوفل کو جب پتا چلتا ہے تو وہ گھر میں گھس جاتا ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ باغتہ باغتہ ڈسپینسر افضل آئے گا اور کہے گا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اتنے میں جو ہے وہ جس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے اس کی مالکن بولتی ہے کہ کیا ہوا جس پر کہتا ہے ڈسپینسر افضل کے جو نہیں ہونا چاہیے تھا جی یہاں تو ملک نادر نے اپنے گنڈوں کو بجوا کر ڈسپینسری پر توڑ پھوڑ کروا دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر نوفل اس در سے کہ ملک نادر اب اس کے خلاف ہو چکا ہے تو کیا وہ یہاں سے بادلہ کروا کر چلا جائے گا کہیں اور یا پھر نہیں کمنٹ میں ضرور لکھئے گا ملک نادر اب اس کے خلاف ہو چکا ہے